قرآن کریم میں بہت کام ایسا آیا ہے کہ کسی نبی یا کسی قوم کا ذکر جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر اللہ وحدہ اللہ شریک نے کیا ہو بھائی کا سوال یہ ہے کہ کسی کو بات سمجھانے کے لیے اگر ایک ہی دفعہ ایک بات کو ایک جگہ بیان کر دیا جائے تو کیا زیادہ بہتر نہیں یہ میرے بھائی نے جو سوال کیا ہے یہ سمجھتا ہے قرآن مجید کو ایک تصنیح کتاب کتاب کا ہی ہوتا کہ اگر ذکر کرنا آدم علیہ السلام کا بدایا اللہ میں آئے کتاب بیان کر دو سارا ختم ہو جائے قصہ قرآن ایسی کتاب نہیں نہ اس طرح کی اللہ نے بڑھائی ہے یہ سمجھیں یہ نیکچر ہے خطبہ خطبہ میں ایسا نہیں ہوتا کہ ساری بات عالم بیان کرے جتنا ٹکڑا اس کی تقریر سے مناسبت رہتا ہے جو موضوع اس نے شروع کیا جتنا حصہ آئے گا حضرت عمر کا حضرت علیکہ اس میں وہ بیان کرے گا دوسری تقریب میں دوسرا ٹکڑا ہوگا کبھی یہی ٹکڑا کسی اور تقریب میں پھر گرانا پڑے گا مگر یہ جو ہے کہ ساری بات یہ تاریخ میں ہوتی قرآن پاک تقریروں کی شکر میں اترا ہے تو رسول اللہ پر خطبہ ناظر ہوتا تھا ضرورت کے مطابقات مجمع کھڑے ہوتا تھے یہاں یہ مطالبہ قرآن کے ساری بات ایک دیکھا یہ آپ کتاب میں جو ہوں دوسری بات دیکھتے ہیں یہ قرآن کا بیان دعا یہ تقریری ہے تحریری نہیں خطاب ہے کہ مجمع میں دیکچر ہو رہا ہے جتنا وقت کے مطابق مناسب ہوتا ہے ایسا تمہیں بیان کر گئے گا اب جو بعد میں سمجھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ ٹکڑے بھی رہے ہیں اگر وہ سارا اقزار پڑھنا چاہتا ہے تو علماء اللہ حبید یہ قصر انبیاء قصر قرآن اگر وہ اپنا شاک وہاں پورا کرے تقریر میں کیا مضاعت ہے تو میں حضرت عمر کی تغاز سے لیکن سارا بیان کر کروں اگر تاریخ پر لگ سکتے دے رہا وہاں کو بیان ہو رہا تقوی کوئی بات آگئے کہ حکومت کے بہت دو درویشتے تو کڑا سنا دوں گا وہاں جرم سے لے کر آخر تک سناو اہم کہا تو قرآن کے بارے میں سمجھ لیں یہ کوئی کتاب نہیں لکھی گئی یہ تقریریں ہیں جو مختلف موقع پر نادل ہوئی اللہ کی طرف سے جیسے حرات تحریف کے اسلامی کہتے ہیں کوئی مخالفت کر رہا ہے کوئی ساتھی کی بڑھا رہا ہے دروری کے مطابق اسے چاہتا ہے اتنا چکڑا کی ہم ابھی کیا بیان کر لیا ہے یہ بات ذہن میں رہا ہے تو کبھی سوال نہیں پہلا ہوتا کہ باہر بار چھوزور آئی جنگ بات کہیں کوئی چکڑا گئی تو جو تقریروں سے واقفوں جاتے ہیں کہ جب لیکچر دیے جاتے ہیں اور ایسے بیان ہوتے ہیں خطبے وہاں مناسب ٹکڑا ہو بیان ہوتا ہے سارے نہیں بیان ہوتے ہیں کبھی بات کی بات میں آج کی تقریر میں کر دوں گا اگرے خطبے میں اس سے پہلے کی ہوگی وہ مناسب بات ہے نا وہاں ہوئی آئے تو روئے نہیں سمجھے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جیسے کوئی کتاب لکھ رہا ہے بیٹھا کر رہا ایسا ہوتا ہے کہ روزو کے ایک دعا مسئلہ بیان کر رہا نمازوں کے جیسے بات میں کتاب لکھ رہی یاسی بھی جزاکم اللہ خیر جی مولانا قرآن کریم ہی کے حوالے سے ایک اور سوال ہے کہ بھائی کا سوال پورا پڑتا ہوں پھر بات واضح ہو جائے گی وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب السلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کو جو ترتیب اس دور کے اندر حاصل ہے میرے ناقص خیال کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو صورتیں آپ کے ابتدائی دور میں اتری ہیں وہ قرآن کے شروع میں ہونی چاہیے تھیں جو آخر میں نازل ہوئی وہ آخر میں درج ہونی چاہیے تھیں مگر قرآن کریم کی ترتیب بقول ان کے بالکل برعکس ہے کیا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے این مطابق ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے ایسا کیا گیا ہے اور یہ ترتیب رکھی گئی ہے اور اس میں کوئی خاص حکمت ہے جو قرآن مجید کی موجودہ ترتیب ہے یہ کسی نے بعد میں نہیں دی نہ کسی صحابی کا اس میں کوئی دخلہ یہ خود اللہ کے رسول نے یہ ترتیب دی ہے آپ کی بھی اپنی مرضی اس میں شامل نہیں جلیلِ امین علیہ السلام اسی وقت بتا لیتے تھے کہ یہ آیت قرآن صورت میں رہتنے کبھی تو مکملی صورت ہوتی تھی کبھی تکڑے ہوتے تو بتا دیا جاتا تھا کہ قرآن آیت کے ساتھ اس کو بلکل جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ ذنمہ نہیں یادا انہا رینہ دمہ ہوا قرآن آپ فکر مانگنا اور رسول کے یاد کرنے کی کوش کرتے ہیں بولنے نہیں دیں گے ہمارا ذنمہ ہے کہ ہم اس کو اکٹھا کروائیں اور اس کو پروا دیں جب پروا دیں گے تو پیچھے پیچھے سر آپ اسی طرح پر اس لیے ہر رمضان شریف میں بلکل ترتیب کے ساتھ جو اللہ نے دیلی ہوتی تھی دبریلِ الاسلام آتے تھے وہ پڑھ کر سارا سناتے تھے پھر حضور بھی دلاتے تھے اس کو عرض کرتے تھے پیش کرتے تھے اور آخری سال جب اطلاع دے لی گئی کہ آپ کا آخری عمضان دو مرد انہوں نے بھی پورا دورایا حضور نے بھی پورا دورایا اس لیے یہ ترتیب وی کے مطابق اور یہ وہی پرانہ جو لوح محفوظ میں ساتھ اس طرح اللہ کے پاس سال لکھا ہوا باقی جو ٹکڑے اتر دے رہے ضرورت کے مطابق وہ میں نے بیان کر لی کہ یہاں جہاد میں کچھ رو جائے ہیں وہ بھاگ گئے وہاں ضرورت پڑی وہ ٹکڑا ہوسرا ہے اب کتاب جب بننی تھی وہی ترتیب یہ بچے میرے خط میں مرتب کریں گے اب ہم کیا جائے کہ جس ڈیٹھ کے حساب سے میں نے خط میں دیا اس طرح لکھو یہ کہیں مہرانا پاغل ہیں وہ تو ضرورت کے مطابق میں خط میں لیے اب ہم کتاب بنا رہے ہیں اب تحیید کے اقضاء کریں گے دوسرے رسالت یہ بالکل آخر کی بات تو جو کہتے ہیں اسی جوڑا بیس کے اقل کے اندے جو نہیں باتھی جب کیا ملکہ کیا یہ کتاب بننی تھی دیکھ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ کب اس طرح کم پھر ترتیب اور ترتیب ایسی ہے کہ عام لوگ جونا چونکہ علم نہیں رکھتے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ایسے ان کے پہلے جو اگر سمجھ جائیں اور کم ادکم مولانا اسرائی صاحب کی ذبر قرآن پڑھیں ان کے استاد پر اللہ نے یہ راج کھولا کہ یہ کیوں ہے کہ ساتھ حصے ہیں قرآن کی اور ہر حصہ مکی صورت سے شروع ہوتا ہے پہلے مکی میں جو شروع ہو جیسے صورہ فاتحہ آگے چاروں صورت سے جو مدنی ہے یہ ایک چپٹر پھر دوسرا شروع ہوتا ہے صورہ علم نام عراف مکی ہے آگے انقال توبہ مدنی دوسرا چپٹر ختم ہو اور ہر چپٹر جو ہے اشارہ کر رہا ہوں اور میری بے اندازہ دعا ہے مولانا حمید دین کے لئے کہ یہ خزانہ دیا ہے اللہ نے ان کے لئے دروازہ کھوڑی برنا علماء یہی کمجھ دیتے کہ یوں ہی آپ نے کر دیا کہ آج سات علا کے لئے گروپ ہے مکی سے شروع ہوتے ہیں وہ مضمون چلتا جاتا ہے مدنیم پر وہ ختم ہوتا ہے اور ایسا ہے کہ ہر جزہ ایک مضمون غالب ہے باقی بھی آتے ہیں زمین مگر کسی حصے میں صرف توحید پر زور ہے باقی اس کے ساتھ ضمنہ آگے کہیں یہ رسالت ثابت کی جا رہی کہ رسول آئے لوگوں نے مخالف کی چین دام ہوا تو یہ سات گروپ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے ہم نے آپ کو سات مصانی دی اور ہم کہتے ہیں دھرائی ہوئی اور وہ صورہ فاتحہ یہ حدیث میں آگے چلو اس لئے آج سے قرآن کا قرآن صورہ فاتحہ ہم کہہ دیں برنا انہوں نے کہا نہیں وہ سات جو ہے نا سب امن المصانی وہ یہ سات گروپ ہے قرآن میں سات گروپ اسی کو قرآن عظیم کا کہ سات گروپ آپ کو دیئے یہ قرآن عظیم ہے اور مصانی کیا وہ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں دھرائی ہوئی وہ کہتے ہیں کس عربی میں دھرائی ہوئی زیادہ اور ماہ یہی کہتے ہیں ہم بھی یہی مانتے آئے نا کہ مسئلہ کمہ نہ دھرائی ہو وہ کہتے ہیں کمہ ہے دھرائی وہ مسلیل ہوتا ہے شاد سے مسلیل یہ مسئلہ ہے دو دو جوڑا جوڑا وہ کہتے ہیں جوڑا جوڑا اس لئے ہے کہ ایک صورت میں ایک حصہ دوسری صورت اس کو مکمل کرتا جوڑ جوڑا جوڑا ہے بقرہ میں بھار شروعی علیہ الہمین اس کا نام رکھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ جوڑا کہتے ہیں مکتاب کو راج ہے وہ کہتے ہیں کیا راج ہے اللہ تعالیٰ ایسی بات اتارتا ہے جو پتا ہی نہیں حتیٰ کہ لوگ کہتے ہیں حضور کو بھی نہیں پتا تھا اللہ تعالیٰ تھا کچھ کہتے ہیں نہیں حضور کو پتا تھا وہ کہتے ہیں لوگ ٹھیک رہا ہوتے مسلمان بھی ایک کافر ہے کہ کیا کلام ہے جس کو کوئی دنی شمعہ پر تو پاغلہ ہے دیوانہ تو کچھ نہیں تھی بات صورتوں کے نام جیسے اور طریقہ نام رکھنے کا ہمارے ہم یہ لوگ جانتے ہیں کہ ایک پہاڑ ہے جس کا نام قاف ہے اب قاف رکھا ہوا اس کا نام کیا نام ہے پہاڑ کا اور ماں کیا ہم کہتے ہیں یہ صورت کون سی ہے یاسیل یہ کیا ہے نام دیتے ہیں حضور رکھنے کا بیاسیل پڑھو نام ہے نید رکھ لیا ہے اس کو گھوڑا کہہ دیا اس کیا ہوتے ہیں اسی لئے کہتے ہیں جہاں یہ صورت شروع ہو کہ شروع میں جیسے سبق کا اوپر روان ہوتا ہے کہ قائد آدم یا پاکستان بات شروع ہیں سے پہلے علاقہ تھا حاضر علف الامین کہ یہ صورت علف الامین شروع ہو رہی ہے نام نے دیا اس کا ہم بوٹر میں سارے بچے بیٹھے کہ یہ پرچہ علف ہے یہ پرچہ بے ہے اب علف الامین کے اور پہلے علف الامین پرچہ کے نام پہلے علف ہے دوسرا بے اور یہ بھی بات رہنگ ہے کہ کھوڑ کہے گا کہ کئیوں صورتوں کے نام ایسی شروع کی دو صورت میں روان ہوتا ہے آگے جا کر بھی جو ہے صورت علف الامین انہوں نے کہا جو میری بات پر لے باندھے گا جب دیکھے گا بے سکت سو سو ان کے بعد آئے بات وہی ہوگی جیسے ہم سبق کی دلشتی رہ کاجی آدم ایک پھر کئی سبق انگریجی کے ختم پھر کاجی آدم نمبر دو علف الامین جو ہوگی ایک ہی بات چلے جو علف الام رہا ہوگی بڑی باتیں ان پر اللہ نے کھولی مگر افسوس ہے کہ لوگ دشنی میں اندھے ہو جاتے ہیں کہ ہم نہیں پڑھتے فرائی کیا کر رہا پڑھو اور میں نے کئی برے دی عالموں سے سوان جنہوں پڑھی کہ اب کسی کا سکت کاری دنیا میں چلے گا سوائے سلائی کی موضوع دی بھی رہ گیا اور سارے قرآن کی کونجی اس کو ہاتھ آئی کہ یہ سات گروپ کس طرح ہیں مدنی مکی سے مدنی انہیں یہ بھی کہا جو درمیان میں کہ یہ مکی آگے جھت مدنی کہ نے بناو کی باتیں یہ آدمی خود کرنی ہے کہا اللہ رسول نے لکھا مکی برنی جو گروپ بتایا میں نے کہ مدنی سے شروع ہوگا آخر اس گروپ کا مدنی پر ہوگا وہ مدنی سورتیں ہوں گی اور اس گروپ میں ایک ہی بات آگے سے آگے پکتی ہے بڑی بات مسئلہ انہوں نے کہا دبل کو کہتے ہیں دورہ جیسی لئے ایک جو ہے سورت دوسری سورت کا دوسرا حصہ ہے اس کو مکمل کر دی یہ ساتھ قرآن مجید کے بارے میں آپ کے ساتھ انہیں بیان کی قرآن کی عظمت کا پھرہ چلتا کہ یہ سور نے اللہ کے شارث کس طرح اس کو اکٹھا کی جی